سودان میں ٹائلز بنانے والی فیکٹریگ میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں 23 افراد علاق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے کمپاؤنڈ میں کھڑی متعدد گاریاں بھی آگ لگنے سے تباہ ہو گئے سودان کے دارالحکومت خرطوم کے انڈسٹریل ایریا میں ٹائل بنانے والی کامپنی کے گیس ٹینک میں زوردار دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی جس نے فیکٹریگ کو بھی نپیٹ میں لے لیا آتش زدگی کے نتیجے میں 23 افراد حلاق اور 100 سے زائد زخمی ہوئے دھماکے اور آتش زدگی کے بعد آسمان پر کالے دھوئے کے بعد دیکھے گئے کمپاؤنڈ میں کھڑی متعدد گاریاں بھی آگ لگنے سے تباہ ہو گئی واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ مختلف رسکیو اداروں نے امدادی کاروائیوں میں حصہ لیا زخمیوں کو دارالحکومت کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ابتتائی تحقیقات کے مطابق واقعے کے جگہ آتش گیر مادہ بھی جمع کیا گیا تھا جس کے باعث آگ تیزی سے پھیلی جبکہ جائے وقعہ پر حفاظتی آلات بھی موجود نہیں تھے